چلیئے راستپتی شناؤ سے چڑی ہوئی اس وقت کی مہتپون خبر آپ کو بتا رہے ہیں وپخش نے اپنا چہرہ گھوشت کر دیا ہے یشونت سنہ چنے گئے ہیں راستپتی پت کے امیدوار دلی سے اس وقت جانکارے بتا رہے ہیں آپ کو وپخش کی راستپتی پت کے امیدوار چن لیا گئے ہیں یشونت سنہ اٹل سرکار میں منتری تھے یشونت سنہ آپ کو بتا دی کہ ان کا راجنیتک سفر بھی کافی رنگ بھی رنگا رہا ہے ایک طرح سے دیکھے تو دوزار اٹلہ میں انہوں نے ابھاج اپا چھوڑی پھر وہ کانگریس میں گئے اور اس کے بعد ٹی ایم سی میں کانگریس لیتا جہرام رمیش کا بھی اب اس کو لے کر بیان آیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے سرب سمتی سے یہ فیصلہ لیا یشونت سنہ راستپتی چناؤ کے امیدوار ہوں گے دیش میں آٹھرہ جولائی کو راستپتی پت کے لیے چناؤ ہونے جا رہے ہیں آج بیپکش نے بیٹھا کے بعد یشونت سنہ کو امیدوار چناؤ ہے سبھی کی نظر راستپتی چناؤ پر بنی ہوئی ہے کیونکہ اس میں جو موجودہ بی جے پی سرکار ہے ان کے پاس بہومت نہیں ہے اس میں کافی دلچسپی چناؤ ہونے جا رہا ہے حالانکہ بی جے پی کی طرف سبھی تک اس پشت نہیں ہوا ہے کہ ان کی طرف سے امیدوار کون ہوگا لیکن اس بیچ بیپکش کو لے کر لگاتار الگ الگ نام سامنے آتے رہے اٹکلے لگائی جاتے نہیں اس سے پہلے شرط پوار کا نام سامنے آ رہا تھا حالانکہ بعد میں شرط پوار نے خود میڈیا کے سامنے آ کر انکار کر دیا کہ راشپتی امیدواری میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کے بعد مہاتمہ گاندھی کے پوتے گوپال کرشنگ گاندھی کو لے کر بھی چرچہ ہو رہی تھی اور مانا جا رہا تھا کہ وہ راشپتی بد کے امیدوار ہو سکتے ہیں ویپکش کے پارٹیوں کے طرف سے لیکن بعد میں گوپال کرشنگ گاندھی نے بھی انکار کر دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی کو سروس امیتی سے ایک اس لیتا کو چننا چاہیے جس میں سبی کی سہمتی ہو اور انہوں نے بھی امیدواری سے انکار کر دیا تھا ایسے میں سوال اٹھرا تھا کہ آخر کس کو امیدوار بنایا جائے گا ویپکش کے دوارا لیکن اب اس پشت ہو گیا ہے یشون تسنہ راشپتی پت کے امیدوار ہوں گے موسیقی